نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں پوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے خطرے کی گھنٹی کولم نکار ہے مظہر عباس اور آواز ہے نادیا زبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org پترے کی گھنٹی تو بچ چکی ہے انجام کیا ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہے تمام نظریں عالی عدیہ پر ہیں کہ انصاف کا پلڑا کہاں گرتا ہے خاص طور پر جب تناؤ بھی اندر ہی محسوس کیا جا رہا ہو کسی عالی عدیہ کے جج کے ماسٹر بیٹ کے اندر بلک کے ساتھ خفیہ کیمرے کا نصف ہونا کسی جج کے بہنوئی کے مبینہ اغوا اور دباؤ کی مختلف اقسام کا استعمال اور پھر ایسے میں چھے ججوں کا اس پر کھڑے رہنا اور کئی ساتھی ججوں کی خاموش حمایت وغیرہ وغیرہ غیر معمولی واقعات ہیں بہت سی تفصیلات ایسی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا لیکن چند دن اسلام آباد میں رہ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ خطرہ صرف دستور کو نہیں شہرہ دستور کو بھی ہے جو بات کسی زمانے میں اٹونی جنرل یا وزیر قانون کے ذریعے ججوں کو پہنچائی جاتی تھی اب براہ راست ہی کر دی جاتی ہے ہماری عالی عدیہ کی تاریخ کبھی قابل فخر نہیں رہی کم ہی دیکھنے میں آیا کہ عدیہ نے آئین و قانون کا تحفظ کیا ہو ونہا شاید اس ملک میں نظریہ ضرورت کی بنیادوں پر فیصلے نہ ہوتے اب تو یہ نظریہ بھی ہماری اشرافیہ کا بیانیہ بن گیا ہے جس کی حالیہ مثال ہائیبرڈ نظام کی قبولیت ہے جس کو ان سیاسی جماعتوں نے بھی قبول کر لیا ہے جو اسے خود ہائیبرڈ کہتی تھی خطرے کی گھنٹی یہ نہیں کہ یہ نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے کون بچ رہا ہے اور کون جا رہا ہے بلکہ زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ نظام کہیں ایسے ہی نہ چلتا رہے اور غیر یقینی صورتحال مزید خرابی کی طرف جائے خیر سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر ایک کو تو میں برسوں سے دیکھتا آ رہا ہوں یوں سمجھیں کہ اس وقت سے جب انیس سو اٹھانوے میں دو سپریم کورٹ لگا کرتی تھی جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس اجمل میاں کی مگر اس بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کورٹ نمبر ایک میں جانے کا اتفاق ہوا اور دونوں جگہ کچھ دوستوں سے بات چیت سے یہ اندازہ ہوا کہ معاملے کی سنگینی کس حد تک تشویشناک ہے بس اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا کہ all is not well ان چھے ججوں کے خط کا اب کیا بنتا ہے یہ تو پتا نہیں تاہم اطلاع یہی ہے کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہونے نہیں جا رہا اور تحقیقات بھی آسان نہیں کیونکہ اگر تحقیقات ہون بھی تو کیسے اور کون کرائے کیونکہ اسی اتار کے لانڈے سے تو دوا نہیں مانگی جا سکتی تاہم اگر یہ بات ثابت ہے کہ کیمرہ نسک ہوا تھا یا بہنوئی اغوا ہوا تھا یا براہ راست دباؤ آیا تھا تو بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے بیسے تو آج تک اس کی تحقیقاتی ریپورٹ بھی سامنے نہیں آئی جب پچھلی بار سینٹ کی الیکشن میں پولنگ بوت میں خفیہ کیمرہ پکڑا گیا تھا لہٰذا جہاں عدلیہ اور اس میں کام کرنے والے ججز غیر محفوظ ہوں جہاں پارلیمان غیر محفوظ ہو کسی کی آڈیو لیک تو کسی کی ویڈیو لیک سامنے آنے پر بھی آج تک سزا تو دور کی بات سرزنش تک نہ کی گئی ہو وہاں کیسی جمہوریت کیسی آزاد عدلیہ اور کیسا نام نہات پارلیمانی نظام اس وقت اگر کوئی سب سے کمزور نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی اور نہیں وزیر آزم اور ان کی کابینہ ہے جو ایک ہائیبرڈ نظام کی تصویر نظر آ رہا ہے اب ایسے میں پی 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 کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور حکمران نہ صرف عدلیہ میں ریفارم کے نام پر کوئی قانون لانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کرائی جا رہی ہے اور میڈیا کا بھی قبلہ درست کرنے میں مصروف ہیں بس ان سے صرف اتنی گزارش ہے کہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب بھی ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا گیا وہ خود گلے پڑ گیا جس کی سب سے بڑی مثال سابق مزیراعظم زلفقار علی بھوٹو کا مقدمہ ہے بلکہ اسی مقدمے کے دوران جب ایک بار غیر ملکی وکیل یا اٹالنی کی خدمات حاصل کرنے کی بات آئی تو جو قانون نیشنل عوامی پارٹی کے خلاف ہیدرابارٹ ٹرائل کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ غیر ملکی وکیلوں کی معاونت نہ حاصل کی جا سکے وہ رکاوٹ بن گیا بظاہر اس وقت حکومت دو بڑوں کے ترمیان سینڈوچ نظر آ رہی ہے ایک طرف طاقتور قوت ہے اور دوسری طرف مقبول ترین قوت یا یوں کہہ لیں کیٹ نمبر چار اور قیدی نمبر آٹھ سو چار انتظار ہے تو بس طاقتور ترین پلیئر کا جسے آلہ اگلیہ کہتے ہیں کیا انصاف کا توازن برقرار رہ پائے گا بس یہی دیکھنا ہے اور وہ ایک ایسے ماحول میں آسان نہیں جہاں سب کا اپنا اپنا سچ اور اپنا اپنا انصاف کا پیمانہ ہو نو مئی سے آٹھ فروری تک ہونے والے واقعات کے نتیجے میں ایک حکومت اور پارلیمنٹ تو مارز وجود میں آ گئی مگر آج بھی نہ جیتنے والے کو یقین ہے کہ وہ جیتا تھا اور نہ ہی ہارنے والا یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ ہارا تھا اور اس سب کا ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا دفتر بھی شہراہ دستور پر ہے کچھ کرنے کو تیار نہیں آسان ترین حل تو یہ تھا کہ الیکشن ٹربیونل چار ماہ میں تمام درخواستوں پر فیصلہ دیتا جو قانونی تقاضہ ہے مگر یہ باتیں تو وہاں کی جائیں جہاں کوئی مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہو نو مئی کی پہلی برسی پر شکوا جواب شکوا نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے شاید اس دن ان تمام باتوں سے گریز کیا جاتا اور صرف اتنی بات ہوتی کہ پچھلے ایک سال میں واقعہ کی تحقیقات کہاں تک پہنچیں فوجی عدالتوں یا سپیشل کورٹ میں کتنوں کو سزا ہوئی سپریم کورٹ کے پیسلے کے کیا نتائج نکلے اس حوالے سے ماسٹر مائنڈ کے مقدمے میں کیا ہوا تو شاید بات زیادہ آگے نہ بڑھتی مافی کا مطالبہ ہوا تو دوسری طرف سے انکار نے معاملے کو مزید سنگین کر دیا ابھی تو بات چیت ہی شروع نہیں ہوئی تو کیسا بریک تھرو اور کیسا ڈیڈ لاغ ایک عالی تحقیقاتی کمیشن بنا دیں فیصلہ کر لیں کہ معاملہ 2014 سے شروع کرنا ہے یا 9 مئی 2023 سے کمیشن کو اختیار ہو جس کو چاہے طلب کرے اور نوے روز میں فیصلہ دے جس پر تمام فریقین پہلے فیصلہ کرے کہ وہ فیصلے کو مانیں گے یاد رکھیں مقبولیت کو نہ ماننے کے نتائج ہم 1954 سے دیکھ رہے ہیں رہ گئی بات قیدی نمبر 804 کی تو سنا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنا تعرف یا نام ہی یہ رکھ لیا ہے ابھی حال ہی میں سابق صدر دکٹر عارف علوی جو ایوان صدر سے نکلنے کے بعد عوامی ایوانوں میں نظر آتے ہیں نے مجھے بتایا کہ وہ اڈیالہ جیل میں خان سے ملے تو اس نے اپنا تعرف کچھ اس طرح کرایا آئیں ڈاکٹر صاحب میں قیدی نمبر 804 سنا ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد علوی صاحب کی سابق عالی فوجی قیادت بشمول انٹیلیجنس ٹیپ سے کئی ملاقاتیں ہوئیں ایک بار تو بات تین نقاط پر آگئی تھی ایک وزیراعظم نئے انتخابات کا اعلان کریں دو الیکشن کو فری اینڈ فیر بنانے پر مطمئن کیا جائے یعنی یقینی بنایا جائے اور تین گارنٹی دی جائے کہ الیکشن میں مداخلت نہیں کی جائے گی سیاست اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو عدم مداخلت کے اصولوں پر یہ فیصلہ بہرحال پارلیمنٹ کو کرنا پڑے گا قبولیت کو مقبولیت کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی